بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹونٹی کروموزوم این ڈی این اے اس سے پہلے ٹاپک تھا ڈی این اے ایز ہے ڈی 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 مائی ڈیٹیل آج کا ٹاپک ہے کیمیکل نیچر آف ڈی این اے یہ ٹاپک لانگ کوسٹن اور شارٹ کوسٹن کے لحاظ سے بہت ہی امپارٹن ہے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈی این اے کی کیمیکل کمپوزیشن کیسی ہے اور کس بیس یونٹ سے مکری ٹی اندے بنتا سیل کی اسکوری سیکسٹین سیکسٹی فائف میں جب ہوئی اس وقت یہ کہا گیا کہ رابرڈ ہوت نے یہ کہا کہ سیل ایز اے ایمٹی سیل ایک ایمٹی چیز ہے جس کی تھک سیل وال سیل میبرین ہے یا آوٹر کورنگ ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ اس وقت جو مائٹروسکوپ تھی وہ مائٹروسکوپ اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ سیل کے اندر کے مائٹیریلز کو دیکھ سکی بعد میں ایٹین تھرٹی وان میں نیوکلیس رابرڈ برانگ نے ڈسکور کیا ایٹین تھرٹی وان میں رابرڈ برانگ نے جب نیوکلیس ڈسکور کیا تو اس وقت سائنٹیسٹ یہ کہنا شروع ہوئے کہ سب سے بیسیک یونٹ جو سیل کے اندر ہے وہ نیوکلیس ہے نیوکلیس ہے نیوکلیس نیوکلیس نہ ہونے کی وجہ سے یہی سوچا جاتا رہا کہ نیوکلیس بھی ایمٹی ہے اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہے فرس ٹائم ایٹین سکسٹی نائن میں ایک فیڈرک میسجر ایک سائنٹس تھا جرمن کیمسٹ تھا اس نے ڈین اے ڈسکور کیا نیوکلیس کے اندر ایٹین سکسٹی فائف میں مندر اسکوری میں مندر اس کی آنٹس پھاند کے اندر اے ڈسکور کیا فور یر دوار اس نے ڈین اے ڈسکور کیا اس نے ڈین اے ڈسکور کیا لہذا اس کی ماری تو اسے زیادہ ہو گا ہے کیونکہ ہومن وونڈ son 모�ے صورت ہے لیکن اس لئے پھولئے گا ہے فش سپرم سال اسے شمال موسیقی موسیقی اس نے نیوکلیس سیز پروجہ بسیڈا ہو کردھا اس نے ایک، اس کو اس نے کہا کہ چونکہ یہ مرمی نیوکلیس کے اندر پایا جاتا ہے لہٰذا اس نے اس کو مرم دیا نیوکلیس کا اس میں سلیکو سائز لیے وائٹ پلائٹ سائل فش سپرم سائل اس میں نیوکلیس ان لارج سائز کا ہوئی اس کا اس نے وائٹ سبسٹنٹ ایکسٹیکٹ کیا وائٹ سبسٹنٹ اس کو اس نے کہا کہ چونکہ یہ میٹیریل نیوکلیس کے اندر پایا جاتا ہے لہٰذا اس نے اس کو نام دیا نیوکلین تھا کہ پچاس سال تک اس کے فنکشن کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ اس کا فنکشن کیا ہے اور یہ باڈی کے اندر کیا فنکشن پر قوم کرتا ہے اور کیوں ہوتا ہے جو جو ٹکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آتی گئی ریسرچ آگے پڑی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایسٹیک نیچر کی سبسٹنٹ ہے جسے ہم نے نیوکلین کہا تھا اس کا نام پھر پڑ گیا نیوکلیک ایسٹ دیوٹو ایسٹیک نیچر آفتر فیفٹی یئرز نائنٹین پرنٹیز میں پی اے لیے یہ ایک سائنٹیس تھا اس نے ڈسکولور کی اس کی سٹیکچر کے بارے میں کہ ڈی این اے کن چیزوں سے کمپوز ہوتا ہے اس کی کمپوننٹ کو کون سکتا ہے تو یہ پتہ چلا کہ بیسیکلی نیوکلیک ایسٹڈ دو اطراک ہوتا ہے ایک کو کہتے ہیں ڈی این اے ڈی آکسی رائیبون نیوکلیک ایسٹڈ اور دوسرا ہے آر این اے رائیبون نیوکلیک ایسٹڈ تو فرس ٹائم نیوکلین ڈسکور ہوا ہے نیوکلین سے ایسٹیک نیچر کی وجہ سے نیوکلیک ایسٹڈ بن گیا دی این اے ڈی 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 ا کوئی ایک نائٹلین بیس بھی سکتے ہیں یہ تین کمپوننٹ ملکے بناتے ہیں نیوکلیو ٹائیڈ تو بیسیکلی نیوکلیو ٹائیڈ is the basic building block of DNA جس طرح امالیے سے ملکے پروٹین بناتے ہیں شگر ملکے یونٹ ملکے کاربویٹ کے پولی سیکرائٹ بناتے ہیں اس طریقے سے نیوکلیو ٹائیڈ ملین ٹریلین آف نیوکلیو ٹائیڈ ملکے DNA کی سٹیکچر بناتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے نیوکلیو ٹائیڈ کی سٹیکچر نیوکلیو ٹائیڈ کی سٹیکچر میں سب سے پہلے ہم نے کہایا پینٹوس 5 کاربن شگر کاربن 1,2,3,4 اور 5 this is 5 کاربن شگر دیاکسی رائیڈ بوز بھی ہو سکتی ہے رائیڈ بوز اگر کاربن نمبر 2 پہ ہائیڈوچنگ ہے تو اسے کہتے ہیں رائیڈ بوز رائیڈ بوز اگر اس کے ساتھ کاربن نمبر 2 پہ OH ہے تو تب یہ رائیڈ بوز ہوگی اگر اس میں سے OH میں سے اکسیجن ریموو کر دی جائے صرف ہائیڈوچنگ ہو اسے کہتے ہیں دی آکسی رائیڈ بوز دی آکسی رائیڈ بوز شگر دی آکسی رائیڈ بوز شگر یا رائیڈ بوز شگر کاربن نمبر 1 پہ نائٹروجن بیس ہوتی ہے ایڈینین گونین سائٹوسیلین یا تھائین یہ ہے ایڈین اس کو ہم ایڈینین اس لئے کہتے ہیں تو اس میں نائٹروجن بیس ہے لہذا اس کو نائٹروجن کے کہنی بیس ہے ایڈینین کاربن نمبر 1 پہ ہمیشہ کاربن نمبر نیکلوٹائٹ کے کاربن 1 پہ نائٹروجن بیس ہوتی ہے ہمیشہ جبکہ کاربن نمبر 5 پہ فاسٹیٹ گروپ ہوتا ہے کاربن نمبر 5 پہ فاسٹیٹ گروپ ہوتا ہے تو یہ پوری سٹیکچر ہے نیوکلیوٹائیٹ کی رائبوز شگر پینٹوز شگر نائٹروجین بیس این فاسپیٹ گروپ یہ تینوں ملکے ایک نیوکلیوٹائیٹ بناتے ہیں تاکہ یہ جو نائٹروجین کنٹیننگ بیس ہے اس کی بات کریں دو اترا کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پیورینز اور دوسری ہے پیورینز اور یہ جو پیورین ہے یہ دو بل رنگ ہے دو بل رنگ سٹیکچر جبکہ پیورین رنگ سنگل رنگ سٹیکچر یہ دو بل رنگ ہے لہذا پیورین ہے ایڈینی اس میں آجاتا ہے ایڈینی اور گوانین ایڈینی گوانین اور دو بل رنگ سٹیکچر اور پیورین اور یہ جو سنگل رنگ ہے پیورین پیورین ہے سی تی سیٹی جسا سیٹی چھوٹی ہوتی ہے اس کے آواز بڑی ہے اس طرح اس کا جسٹ نام بڑا ہے ہے اس کی سٹیکچر چھوٹی سنگل رنگ تو یہ ڈیفرنس آسکتا ہے پیورین اور پائیرمیڈین میں کیا ڈیفرنس ہے پیورین ڈبل رنگ سٹیکچر ہے پائیرمیڈین سنگل رنگ ہے پیورین میں ایڈنین اور گوالین ہوتا ہے جبکہ پائیرمیڈین میں سائٹرسین، تھائین یارین کے سافارے میں پیورین اور پائیرمیڈین کے بارے میں رسکس کیا تھا کہ ایڈنین اور گوالین پیورین اور سائٹرسین اور تھائین پائیرمیڈین انہیں کرتے ہیں اب نیکسٹ کیا ہے کہ ایک نکلیوٹائیل یہ جو نائٹرگین بیس سے ملکے بناوتا ہے اور نائٹرگین بیس پینٹوز شگر اور فاسفیٹ درپ سے ملیا ہوتا ہے یہ کس طریقے سے ملکے ڈینین کی سٹیکچر رہناتے ہیں تو اس کے لیے فاسفور ڈائیسٹر بانڈ ہے فاسفور ڈائیسٹر بانڈ فارم بیٹمین ٹو نیکلیوٹائیل یہ ایک نیکلیوٹائیل ہے یہ بھی ایک نیکلیوٹائیل ہے نائٹرگین بیس یہ دو نیکلیوٹائیل ہیں ان کے درمیان میں آپس میں فاسفور ڈائیسٹر بانڈ جس طرح دو گلوکوز مالکل کے درمیان گلائیگو سلک بانڈ تھا پروٹین کے مائینے سلکے ترجمان تائی بانڈ تھا اس کی اندر فاس فو ڈائیسٹر فاس فوآ میند فاس فیڈ کی بیلہ سیکھنے گا ڈائیسٹر اسی لئے کہتے ہیں ڈائیم انڈ ٹو ایسٹر لنکے جیو بیٹوین ٹو شیوگر مالکب جس میں واتر مالکب ریلیز ہوگا فاس فور ڈائیسٹر بانڈ اس فونڈ بیٹوین ٹو نیگلیوٹائیتز اب ایک نکلوٹائیٹ یہ ہے ایک دوسرہ ہے اس میں فاسفور ڈیسٹر بانڈ بانتا ہے کاربن 3 کے OH اور دوسرے کے کاربن 5 کے فاسفیر اس کے درمیان کہ اس کا کاربن 3 اور اس کا کاربن 5 کاربن نمبر 5 اس کے درمیان میں یہ فاسفیر بپ ہے پی او فور فاسفیر بپ ہے تو the bond between کاربن 3 آر ون شگر اور کاربن 5 آر ایدر شگر میں ایک فاسفور ڈیسٹر بانڈ تو اس میں اسے کہتے ہیں پی او سی اس طرح کا بانڈ بنے کا فاسفیر آکسیجن اور کاربن یہ فاسفور ڈیسٹر بانڈ تو فاسفور ڈیسٹر بانڈ فاسفور ڈیسٹر بانڈ تو اس طرح اب یہ جو دو نکلیوٹائیڈ ہیں اس کا کاربن 5 ہے جو کاربن 5 ہے یہ فری ہے کسی اور نکلیوٹائیڈ کے ساتھ اس کے سائد میں کو اور نکلیوٹائیڈ آئد ہوگی اسی طرح کہ اس کے لور سائد میں کاربن 3 ہے 3 والا اینڈ فری ہے ایک اور نکلیوٹائیڈ تو لہذا ایک اور نکلیوٹائیڈ اس کے ساتھ سائد ہوں گا لہذا ایک کا کاربن 3، ایک کا کاربن 3 دوسری کا کاربن 5 آپ اس میں فاسفور ڈیسٹر بانڈ 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 بانہ دیں گی اسی طریقے سے اس کا کاربن 3 اور کاربن 5 فاسفور ڈیسٹر بانڈ باندیں گے اس میں یہ مارڈ بن جائے گا اس طرح اب اس کا کارٹن 3 فری انڈ ہے تو اس کے ساتھ اب نیا نکلیوٹائیڈ نیچے اٹیچ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ایک اور نکلیوٹائیڈ اس طرح ایک نکلیوٹائیڈ دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور ڈی اینے کا سٹین ہو جائے گی اب آپ نے پڑا ہوگا کہیں کہ ڈی اینے ایس انٹی پیرلل انٹی پیرلل سے مراد یہ ہے کہ ایک سٹین پیرلل 5 پرائم تو 3 پرائم ہے دوسرا 3 to 5 اب یہ جو لاسٹ فلا نکلیوٹائیڈ ہے اس کا 5 فلا اینڈ فری ہے تو اس کو کہتے ہیں 5 پرائم انڈ یہ نکلیوٹائیڈ کا ایک سٹین ہے اس کا یہ جو آخری نکلیوٹائیڈ ہے اس کا 5 پرائم انڈ فری ہے لیٰذا اس کو 5 پرائم کریں گے اس کا 3 فلا اینڈ فری ہے تو لیٰذا یہ 3 پرائم انڈ ہے جبکہ دوسرا سٹینڈ اپوزیٹ ہوگا 3 پرائم تو 5 پرائم تو یہ پیرلل انٹی پیلای لگ ہوتا ہے اس کا ایک سٹینٹ ہے اس طرح ایک سٹینٹ بانتا ہے فاسفور ڈائیسٹر بانٹ کے ازر imposed جس ایسے نکلیو ٹائٹ اٹ beneficial ہوتے رہتے ہیں اور تulu Luis یہ 5' انٹ ہے اور یہ 3' انٹ ہے فاسفور ڈائیسٹر بانٹ اب یہ جو فاسفور ڈائیسٹر بانٹ بنا ہے یہ فاسفور ڈائیسٹر بانٹ نکلیو ٹائٹbs کے درمیان آپس میں بنا ہے اس کی جو bases ہیں یہ bases اس دوسرے سٹین کی بیسیز کے ساتھ اٹیج ہوں گی وہ ہم بعد میں ڈین ای نی کی سٹیکچر میں دیکھنے گی ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سٹیکچر آف پیورینز اور پائرمیٹی پیورینز کے بارے میں اٹھا تھا کہ یہ ڈبل لنگ سٹیکچر ہے یہ ڈبل لنگ ہے اس کی سٹیکچر کی پریکٹس کرنی ہے اس میں کاربن وان، تری، سیون اور نائن پر نائٹروجن ہے جبکہ اس میں این ایش ٹو اور مایو گروپ ہوتا ہے جبکہ تھوڑ اس سٹیکچر ڈیفرینز اگر ہم گوانین کی بات کریں تو اس میں ڈبل بانڈ وہ ایدھر آ جائے گا اور ڈبل بانڈ وہ آنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ جو کاربن نمبر ٹو ہے اس کاربن نمبر ٹو کے ساتھ ہمارے میں گروپ آ جائے گا این ایش ٹو اور یہ بن جائے گا گوانین گوانین یہ سٹیکچر میں ڈیفرین پر ہے جبکہ سائٹوسین ہے سائٹوسین کی سٹیکچر یہ سنگل لنگ ہے پائرگلین اس کو رہتے ہیں اور تھائمین ہے تھائمین کی سٹیکچر میں بھی بیسک چینج آئے گی تو اس میں امائنو گروپ جو ہے امائنو گروپ میں اس میں تھوڑ دو چینج آئے گی اس کی جگہ ڈبل بانڈ او لگ جائے گا اور ڈبل بانڈ او لگنے کے ساتھ یہ ہوگا کہ کاربن نمبر ٹو کے ساتھ کاربن نمبر ٹو کے ساتھ یہ کاربن نمبر ٹو کے ساتھ یہ کاربن نمبر ٹو کے ساتھ تو اس سائٹوسین کے بجائے تھائمین بجائے لہذا یہ گوانی اور پیورین اور پائرگلین کی سٹیکچر یاد رکھنی ہے اس کے بعد یہ ہے ایڈیم ٹوارین اور پائرگلین پیورین اے پیورین اے دینی میں ایڈینی ہوں گے انہی نے جائے ہوگا اپنے دینی میں ایڈینی ہوں گے ، اتنے سائٹوس ہوں گے جب ایکس ریز تھیں اس کی ریز انکانٹر کیا انہوں نے تو جب یہ ڈی اینے سے ٹکرانے کے بعد وہ ڈی فریکٹ ہو گئی بینڈ ہونے کے بعد انہوں نے ریکارڈ کیا ریکارڈ ہو گئی فوٹوگرافک فلم پر فوٹوگرافک فلم پر جب ریکارڈ ہو گئی تو پتا چلا کہ ڈی اینے ٹو ڈائیمنشل نہیں ہے بلکہ ڈی اینے کی سٹیکچر ٹری ڈائیمنشل ہے تو جب ایکس ریز پڑھیں ڈی اینے کے اوپر تو ٹکرانے کے بعد ڈی اینے کے سٹینڈ سے بینٹ ہو گئی فوٹوگرافک فلم پر انہوں نے ایک ایمیج بنایا اس ایمیج سے ہمیں پتا چلا کہ 3D سٹیکچر ہے اس کی تو یہ ایک ایکس ریل ایفریکشن نازلسز آتا ہے کہ یہ کس نے پیش کیا تھا ڈی اینے ٹرینکلن نے پیش کیا اب یہ جیس نے ایکسپائرمنٹ پرفارم کیا تھا وہ مورس ویلکنز کی لیب میں کیا تھا مورس ویلکنی ایک ایسی سائنٹس سے جس نے ڈی اینے فائبر بنے تھے پریپیئر کیے تھے ڈی اینے فائبر اس کی لیب میں اس نے پرفارم کیا تو مورس ویلکن اس نے ڈی اینے فائبر پریپیئر کیے ڈی اینے ہیلیکس سے اور ان دو سائنٹس کی وجہ سے پتا چلا دینی سٹینٹ کا جو ڈائیومیٹر ہے ٹو نینو میٹر ہوتا ہے اور جو ایک ٹرم ہوتا ہے بینے کا وہ ایک ٹرم یہاں سے لے کے ٹری پائنٹ فور نینو میٹر کا ہوتا ہے جبکہ اس کا ڈائیومیٹر ہے وہ ٹو نینو میٹر کا جہاں سے ایک ٹرم ہونشک بکن pain a weekụ یہ ایک سوائند میٹر نے ایک ٹرم ہوتا ہے ہیر یرین میں روزا نے اکرین کلین اور اور موڑی سویل کر جو نے اس کی آنچوز کی آنچوز کی آنچوز کی Rotary Nerd انہوں نے یہ کہا کہ ڈینے کیا کہ دی این نے کلسسٹرو ڈبل ہیلیکالسٹرکچر کہ آپ پر نظر آ رہے گا یہ ڈبل ہیلیکالسٹرکچر ہے انہوں نے پوائنٹیڈ انڈوارڈ فیسنگ بیسی اور آڈر سٹرکچر اس کی ایک بیس پیر ہے دوسرے کے بیس پیر کے تقلیڈ انڈوارڈ کی تقلیڈ انڈوارڈ موہنگی یا آوٹ وارڈ ہونگی کرتی ہیں انڈوارڈ اس کے بعد انہوں نے جو پوش پائنٹس دیئے انہوں نے یہ کہا کہ اس کا جو ڈائیومیٹر ہے یہ جو ڈائیومیٹر ہے یہ ٹو نینو میٹر کا ہوتا ہے اور جو ایک ٹرد ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ٹری پائنٹ فور نینو میٹر کا ہوتا ہے اور اس کی جو بیس پیر ہے بیس پیر کے درمیان پائنٹ فور نینو میٹر کا دیسٹنس ہوگا ان کی جو دو بیس پیر ہیں ان میں پائنٹ فور نینو میٹر کا دیسٹنس ہوگا اب یہ جو ڈسٹنس ہے یہ ان میں آپس میں ہائیڈروفوبی کی انٹریکشن ہے جس کی وجہ سے ڈی ایم اے کی سٹیکچر سٹیبل رہتی ہے دو بیس پیر ایک دوسری کے ساتھ اٹیکٹ نہیں ہوتی بلکہ اپارٹ رہتی ہیں اس طرح ہونے نینو میٹر کی دو ہائیڈروفوبی کی انٹریکشن ہے اب یہ جو اس میں دو نیکلوٹائٹ ہیں اس میں آپس میں فاسفورتائزٹر بونڈ تھا اور یہ جو بیسیز ہیں ان میں بیسیز کے اندر ہائیڈروجین بانڈ مالا ہیں اور یہ جو بیسیز ہی نے یہ لینئر ہوتی ہے ایک پلین میں ہوتی ہے لینئر وان پلینر پلینر بھی سے کہتے ہیں یا لینئر کہتے ہیں پلینر اس میں ہمیشہ ایڈنین ڈبل بانڈ ماناتی ہے تھائیوین کے ساتھ اور سائٹرسین ٹریپل بانڈ ماناتی ہے گوہم ملک کے ساتھ یہی لیزن ہے پیورین ہے پیوریمیٹین ہے جتنی پیورین ہوگی اتنی پیوریمیٹین یہ پیوریمیٹین ہے اور یہ پیورین ہے لہٰذا ایک پیوریم پیوریمیٹین کے ساتھ پیوریمٹین ایک پیوریمٹین پیوریم کے ساتھ برانہ بناتی ہے لہٰذا پیورین اور پیوریم gotہم کی امون سائل کے اندر اگل ہوتی ہیں یہ کچھ 20 تھے وارسن کرک پر مالل کے بہت ہوتا ہے یہ کہ دین ایسے ہی ٹپل ہی لکس ٹیکتڑ کی شکر ہے اسafیئے اپ خطیق ہے اسے خوفوہرنا blindness ہے سچی دین ایسے ہی ٹب!' اس کا دین ایسے ہی ٹپ element ہے اس کے بعد ذات خوب کی انچپ کی طرف ہے ایک اور وقت یہ ہے کہ بود تو آگے یہ آ کر �کہ تumed ہے کہ بود ہی نہ گاؤ پہلی inter معدار ہی اس ٹی پئی پیز ہے دوسرا 5' to 3' ہوگا اسے کہتے ہیں اسے انٹی پیرا لاتے ہیں تو یہ فائنس واجسن انٹریک مادل کے تھے کہ انہوں نے جو DNA کی سٹیکچر بتائی جو مادل پیش کیا اس کے بتاتے بھی DNA کی سٹیکچر ایسی تھی تو آج کٹا بھی یہیں تک رکھتے ہیں اور نیکسٹ ہم DNA replication کے بارے میں پڑھیں گے اللہ حافظ